اس مووی کی شروعات میں ہم بین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ایک کمرے میں فس جاتا ہے اور اب اسے کمرے سے باہر نکلنا ہوگا نہیں تو اس کی موت ہو جائی گی اس کے بعد ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم جوہی کو دیکھتے ہیں جو فیزکس کی سٹوڈنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم بین کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا وہ ایک گروسٹری شوپ میں سٹوک بوئی کا کام کرتا ہے لیکن وہ کیشئر کی نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن بین کو درنکنگ اور سموکنگ کی ہیبیٹ ہوتی ہے اسی لئے اسے کیشئر کی نوکری نہیں ملتی ہے اس کے بعد ہم جیسن کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹوک بروکر ہوتا ہے اب ان تینوں کو اپنے جانکار آدمی سے باکس ملتے ہیں جنہیں کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ تینوں اپنی ایبیلیٹی سے باکس کو کھول ہی دیتے ہیں جس کے اندر اسکیپ روم کا انویٹیشن ہوتا ہے جو کی ایک بھول بھولیا ہے اور اگر یہ اس روم سے باہر نکل جاتے ہیں تو انہیں پرائچ کے طور پر دس ہزار ڈولر ملیں گے اسی لئے یہ اس روم کے اندر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر تین اور لوگ ملتے ہیں جو کی اسی گیم کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں جن میں ایک کا نام امیڈا ہوتا ہے جو ایک سولجر ہے اور دوسرا مائک جو ایک ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے اور تیسرا ڈینی اب یہ سارے وہاں پر پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ان کے سواگت کے لئے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اب یہ کافی دیر تک تو وہاں پر گیم ماسٹر کا انتظار کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں آتا اسی لئے جب بین سگریٹ پینے کے لئے باہر جانے لگتا ہے تو دروازے کا ہینڈل ہی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جس سے یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ گیم تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے اور وائی اسکیپ روم ہے اب یہ سب کے سب وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک ٹیبل پر کئی ساری میگزین رکھی ہوتی ہے جس کے اندر صرف ڈاکٹر وٹینیو کا ہی نام ہوتا ہے انہیں وہاں پر ایک کتاب بھی ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیرینائیٹ 451 جو کی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کے ٹوٹے ہوئے ہینڈل کے اوپر ایک ٹیمپریچر کنٹرولر ہے اسی لئے جو ہی جا کر اس ٹیمپریچر کو 451 ڈگری پر سیٹ کر دیتی ہے اور جیسے ہی وہ ایسا کرتی ہے تو چھت پر کئی ساری ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے دراصل وہ ہیٹنگ ڈرائلز ہوتی ہے جس سے دیرے دیرے روم کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے یہ روم کی الگ الگ چیزوں کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں تو وہاں وہاں سے ڈرائلز جلنا شروع ہو جاتی ہے اور روم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہی جاتا ہے تب ہی جو ہی دیوار پر ایک نیم پلیٹ دیکھتی ہے جس کو اوپر لکھا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ چھے کوسٹرز کو دباتے ہیں تو ڈکٹ کا راستہ پورا کھل جاتا ہے لیکن یہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ انہیں کوسٹرز کو دبا کر رکھنا ہوگا اسی لیے یہ ان چھے کے چھے کوسٹرز پر پانی کا گلاس رکھ دیتے ہیں جس سے ڈکٹ کھل جاتا ہے اور جیسے یہ ڈکٹ کی دوسری طرف پہنچتے ہیں تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے لیکن یہ سب بچ جاتے ہیں اور ایک دوسرے روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ روم بھی لوک ہوتا ہے جسے کھولنے کے لیے انہیں پاسورٹ چاہیے جو ساتھ الفہ بیٹ کا ہوگا وہاں کی ایک دیوار پر لکھا ہوتا ہے you will go down in history تبی بین کو یاد آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں اسی گانے کو گا رہا تھا اور اس گانے میں ایک نام آتا ہے ریڈالف اور جب یہ اس نام کے الفہ بیٹ کو لوک میں رگاتے ہیں تو لوک کھل جاتا ہے اور یہ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن باہر کا ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ باہر برف گر رہی ہوتی ہے لیکن جب ڈینی آگے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ان کا illusion ہے کیونکہ باہر ایک 3D سکرین لگی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ سکرین کو ہاتھ لگاتا ہے تو نیچے سے ایک ڈکٹ باہر نکلتا ہے جس سے بہت ہی تھنڈی ہوا باہر آنے لگتی ہے اور اگر یہ جلدی سے اس روم سے باہر نہیں نکلے تو یہ سب قسم جم جائیں گے انہیں دروازہ تو مل جاتا ہے لیکن لوک ہوتا ہے اور اب انہیں جلدی سے چابی ڈھونڈنی ہوگی لیکن اسے بیچ انہیں ایک ڈیکٹ ملتا ہے جو ایک ہی ہوتا ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ایک ہی ڈیکٹ کیوں دیا گیا ہے تاکہ یہ اپس میں لڑ سکے لیکن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس ڈیکٹ کو باری باری سے پہنیں گے سب سے پہلے ڈیکٹ جو ہی کو دیا جاتا ہے انہیں وہاں پر فیشنگ روڈ بھی ملتی ہے اور جب یہ اس روڈ کی تار کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ تار کافی گہرا ہی تک جاتی ہے جس سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ پانی کافی گہرا ہے جس کا بہاو بھی بہت تیج ہے وہی جو ہی کمپاس کی مدد سے جو کی اسے وہاں پر ملا ہے وہ اس کی مدد سے ایک بھالو تک پہنچ جاتی جو برف میں پورا جم چکا ہے اور جب وہ اس بھالو کے موہ میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اسے ایک میکنٹ ملتا ہے جس سے لے کر وہ ترنت اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور اس میکنٹ کو فیش روڈ کی تار پر لگا کر پانی میں ڈالتی ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس میکنٹ سے کچھ چپک گیا ہے دراصل وہ ایک آئس کیوب ہوتا ہے جس کے اندر لوگ کی چابی ہوتی ہے اور اب انہیں کیسے بھی اس آئس کیوب کو توڑنا ہوگا کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ کیوب ٹوٹتا نہیں ہے بین کے پاس لائٹر ہوتا ہے اور جب ڈینی لائٹر لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو برف ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پانی میں چلا جاتا ہے اور پانی کا تیج بہاو اسے آگے بہا کھلے جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے اس کیوب کو نہیں کھولا تو یہ سب بھی مارے جائیں گے اس کے بعد یہ اپنے شریر کی گرمی سے کیوب کو پگھلانے لگتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد انہیں چابے مل جاتی ہے لیکن وہ دروازے میں نہیں لگتی ہے کیونکہ دروازہ پیچھے ہوتا ہے جو کہ کھل جاتا ہے اب یہ سب دروازے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تب ہی پیچھے سے برف ٹوٹنے لگتی ہے لیکن یہ بھاگتے بھاگتے چوتھے روم کے اندر پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں سب کچھ الٹا ہوتا ہے ساری چیزیں الٹی رکھی ہوتی ہیں یعنی کی چھت نیچے اور فرش اوپر ہوتا ہے تب ہی انہیں دروازہ دیکھتا ہے جس کا ہینڈل نہیں ہوتا ہے تب ہی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اس روم سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا ہینڈل ڈھونڈنا ہوگا تب ہی یہ اوپر پول ٹیبل پر دیکھتے ہیں کہ اس میں آٹھ نمبر کی بول نہیں ہے اور کمرے کا نام بھی دہ ایڈ بول پول روم ہوتا ہے جسے انہیں ڈھونڈنا ہوگا امیڈا جو ایک سولجر ہوتی ہے وہ اوپر چڑ جاتی ہے جسے ایک تیجوری ملتی ہے لیکن اسے کھولنے کے لیے انہیں چار ورڈ کا پاسورڈ چاہیے وہیں نیچے اب دھیرے دھیرے ایک ایک فلور کھیسکنے لگتا ہے اور نیچے کافی گہرائی ہوتی ہے وہیں جو ہی جب ایک دیوار کی پزل کو سلجھا دیتی ہے تو اسے پاسورڈ مل جاتا ہے امیڈا پاسورڈ سے تیجوری کو کھول کر اس میں سے آٹھ نمبر کی بول نکال لیتی ہے اور یہی دروازے کا ہینڈل ہوتا ہے لیکن اب امیڈا کو بول کو لے کر اس کے باقی ساتھیوں کے پاس جانا ہوگا جو دوسری طرف ہے اسے لیے وہ پل سے لٹک کر ادھر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی بول نیچے گڑ جاتی ہے وہ ترند بول کو لے کر جیسن کو دے دیتی ہے لیکن نیچے فلور کھسک جاتا ہے اور امیڈا ایک ٹیلی فون کی تار کو پکڑ کر وہیں لٹک جاتی ہے لیکن وہ زیادہ ٹائم تک اس تار کو پکڑ نہیں پاتی اور وہاں سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بچے چار لوگ اس روم سے بھی باہر نکل کر اگلے روم کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اس روم کے اندر ہسپٹل جیسے چھے بیڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک ایک فائل ہوتی ہے اور یہ فائل ان سبھی کی ہی ہوتی ہے جن میں سے دو تو مر چکے ہیں انہیں وہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ ان سبھی کی لائف کے اندر کچھ ایسے حادثے ہوئے تھے جن کے اندر باقی تو مر گئے تھے لیکن یہ بچ جاتا ہے کیونکہ یہ سبھی لکھی ہے اور اب جو آدمی ان سبھی سے یہ ٹاسک کروا رہا ہے وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان سبھی میں سے زیادہ لکھی کون ہے اب یہاں پر ان لوگوں کو انگلیوں کے کچھ ایکس رے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر بین سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس کا بھائی سن نہیں سکتا ہے اور وہ سائن سے ہی بات کرتا ہے اس وجہ سے وہ آدمی انہیں ایکس رے کی انگلیوں کا سائن دیتا ہے تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریورس ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے اور تین منٹ کے اندر وہاں پر ایک زہریلی گیس نکلنا شروع ہو جائے گی وہیں اب جو ہی سبھی کیمراز کو توڑنے لگتی ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کے اشار اوپر چلیں گے تو وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے تب ہی جیسن کو ایکیجی مشین مل جاتی ہے وہ مائک اور بین کو کہتا ہے کہ اگر ہم اس ایکیجی مشین کو اپنے ہارٹ سے کنیکٹ کرے اور صحیح ہارٹ ریٹ آ جائے تو دروازہ کھل جائے گا لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا تب ہی ریڈیو سے آواز آتی ہے کہ تیسٹنگ یور لیمٹس اپنی لیمٹس کو چیلنج کرو ٹیسٹ کرو جیسن سمجھ جاتا ہے اسی لئے وہ مائک کو الیکٹرک شاک دیتا ہے جس سے اس کی ہارٹ بیٹ تیج ہو جاتی ہے جس سے دروازہ تو نہیں کھلتا ہے لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ تین بچتے ہیں تب ہی جیسن کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے ہارٹ بیٹ کو بڑھانا نہیں بلکہ کم کرنا ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو مشین سے کنیکٹ کر کے خود کو شاند کرتا ہے جس سے اس کی ہارٹ بیٹ کم ہو جاتی ہے اور پھر دروازہ کھل جاتا ہے لیکن زوہی اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ ان کے رولز کے حساب سے چلے گی تو وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گی لیکن تھوڑی دیر میں زوہی بھی وہوش ہو جاتی ہے اور جیسن اور بین دوسری طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک گول ڈھکن دکھائی دیتا ہے جسے گھومانے پر وہ ڈھکن کھل جاتا ہے لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر کچھ لیکویڈ لگ گیا ہے دراصل وہ ڈرکس ہوتا ہے جس وجہ سے ان کے سامنے سب گھومنے لگتا ہے ڈھکن پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا انٹیڈوٹ بھی اسی کمرے کے اندر ہے اس وجہ سے وہ دونوں انٹیڈوٹ دھوننے لگتے ہیں اسی بیچ انٹیڈوٹ بین کو مل جاتا ہے جیسن بین سے انٹیڈوٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن بین اپنے آپ کو انٹیڈوٹ لگا کر اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور جیسن کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف جوہی ہسپٹل روم میں ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس روم کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ماسک پہنے ہوئے آدمی آتے ہیں لیکن یہاں پر جوہی نے اکسیجن ماسک لگا رکھا تھا اسی لیے وہ اٹھ کر دونوں آدمیوں پر حملہ کر دیتی ہے وہیں بین ایک دوسری کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے چار ڈیجٹ کا پاسورڈ لگانا ہوگا لیکن بین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اور یہ وہی سین ہوتا ہے جو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا لیکن بین کچھ تصویروں کی مدد سے پاسورڈ پتا کر کے اس روم سے نکل ہی جاتا ہے اور فائنلی بین کے سامنے وہ گیم ماسٹر آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہم ہر سال یہ کمپورٹیشن اورگنائز کرواتے ہیں جس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کٹیگریز کے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں جیسے گھوڑوں کی ریس میں پیسہ لگایا جاتا ہے ویسے ہی دنیا بھر کی رئیس لوگ اس اسکیپ روم پر پیسے لگاتے ہیں اور جس پر وہ پیسے لگاتے ہیں اگر وہی جیت جاتا ہے تو انہیں اربو ڈولر کا فائدہ ہوتا ہے اب بین کو لگنے لگتا ہے کہ وہ جیت گیا لیکن تب ہی وہ گیم ماسٹر بین پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھے سے جوہی آ کر گیم ماسٹر پر شیوڈ کر دیتی ہے لیکن تب بھی وہ مرتا نہیں ہے اور جوہی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن پھر جوہی اور بین دونوں مل کر اسے مار دیتے ہیں اور یہ دونوں فائنلی اسکیپ روم سے باہر نکل جاتے ہیں بین زکمی ہوتا ہے اسی لئے اسے ہسپٹل لیا جاتا ہے اور پھر جوہی ڈیٹیکٹیو کے ساتھ مل کر اس بیلڈنگ کے اندر جاتی ہے اندر ڈرگ کی ماترہ ملی تھی وہاں پر ڈوکٹر وٹینیو کا نام ہوتا ہے جس سے جوہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی نام نہیں بلکہ الگرام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو وے آؤٹ یعنی کہ ابھی تک کھیل ختم نہیں ہوا ہے اب چھے مہینے بعد جوہی بین سے ملنے جاتی ہے اور اسے نیوز پیپر کا ایک کٹ آؤٹ دکھاتی ہے جس کے اندر ان کے چاروں ساتھیوں کی موت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جوہی اسے بتاتی ہے انگلی اسکیپ روم کی تیاریاں چل رہی ہے وہاں پر نئے پلیئرز کے لئے الگ الگ ٹاسک بنائے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے پاس جوہی اور بین کی انفرمیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ کس فلیڈ سے مینہیٹن آنے والے ہیں اور دوستو اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو اس مووی کی کہانی کیسی لگی اور ہمارا ایکسپلنیشن کیسا لگا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا